شکریہ یہاں آنے کے لیے آپ کو تکلیف دی اور آپ نے یہاں پہ اپنی تاشتری قابل سے موقع دیا کہ آپ کے ذریعے ہم بات کریں ہم نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو پہلے ہی یہ جب ان کا وزٹ یہاں پہ ہوا تھا یہ صاف الفاظ میں کہا تھا کہ we want a free and fair election in جمعین کشمیر اتنے سالوں کے بعد الیکشن ہو رہا ہے جن حالات جن فیصلوں کے بعد جن حالات کے بعد ہمارا ڈیموکریسی اور اس کی فنکشننگ سے جو کمیٹمنٹ تھا اس کو چوٹ پہنچائی گئی اس اعتماد کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ آخری قدم نہیں ہے شروعات میں یہ ایلیشن ڈیموکریسی میں جمہوریت میں ہمارا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ پہزد پہلا پہلا قدم ہے کی یہ اسیمیلی الیکشن یہاں پہ کنڈک کرائے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ سب سے اہم بات ہے کہ یہ ایلیشنز ہو اس میں الیکشن کمیشن دیکھے کہ نیول پلینگ پیلڈ ہو کسی طرح سے کسی طرح سے بھی جو مشینری ہے گورمنٹ مشینری ہے ایڈمسٹریشن جو ہے اس میں اس طرح کا ایمبیلنس کریئٹ نہ کیا جائے جس میں پریجوڈیز دیکھے بائز دیکھے کسی خاص طب کے کو جماعت کو یہاں پہ فائدہ پہنچانے کے لیے یا ان کے ٹورڈز حالات کو ٹلٹ کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی بھی انٹروینشن نہیں ہونی چاہیے میرے کلیگز نے پارٹی میں اپریہنشن ظاہر کیا ہے کہ جو یہاں سے کل پوسٹنگز ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا پولیس ایڈمسٹریشن میں جو یہاں پہ پوسٹنگز ہوئی اور اپریہنشن اس حوالے سے ہے کہ ان پوسٹنگز کی ان ٹرانسفرز کی ضرورت اس وقت کیوں بڑی یہ یہ ایکسپلینیشن ہم ہلیکشن کمیشن افریہ سے چاہتے ہیں اور ان پوسٹنگز میں ٹرانسفرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارہ ملا میں ان کی پوسٹنگز صرف دس دن پہلے پہلے جو انفرمیشن کولیگز نے مجھے دی اور جس سے یہ اپریہنشن ظاہر ہوتا ہے اگر دس دن پہلے ہی وہاں پہ پوسٹنگز ہوئی تھی اس اس پی کی تو دس دن کے بعد ہی اس اس پی کو وہاں پہ چینج کیوں کرنا پڑا کیا جیسا کہ میرے کولیگز بتا رہے ہیں کہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی یا آٹفٹ کی ریکویسٹ پہ دس دن میں ہی یہ فیصلہ بدلا گیا کیا کسی خاص پارٹی کو ان کی ریکویسٹ پہ ان کو پائدہ پہنچانے کے لیے یہ پوسٹنگز کیے گئے اپریہنشن اس بات سے یہ اس بات سے ظاہر ہونا یا پیدا ہونا یہ لازم سی بات ہے اگر دس دن پہلے ہی آپ نے وہاں پہ پوسٹنگ کی تھی کیا اس طرح کی کون سی ضرورت آپ کو محسوس ہوئی محسوس ہوئی کہ جس سے آپ کو دس دن کے اندر اندر ہی فیصلہ بدلنا پڑا اور پوسٹنگ ٹرانسپر کرنی پڑی تو ہم آپ کے ذریعے سے ان پوسٹنگز کے پیچھے جو انٹینٹ ہے ان ٹرانسپرز کے پیچھے جو انٹینٹ ہے اور ایکسپلینیشن چاہتے ہیں کی یہ چینجز کیوں کرنی پڑی رات و رات الیکشن کمیشن آف انڈیا کو اور آپ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ جو کمیٹمنٹ ہم نے دی ہے کہ ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن میں ہمارا جو رول رہتا ہے جو مکشمیر کی عوام کا جو رول رہتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا جو رول رہتا ہے اس میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے نیشنل کارفنس ہم اپنی طرف سے وہ رول نبائیں گے ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن میں جو ہمارے ایفورٹس ہیں وہ ایفورٹس ہم ضرور دیں گے اور الیکشن کمیشن سے ہم نے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ہم نے کمیٹمنٹ مانگی تھی کہ اس طرح کی کوئی بھی انٹرونشن نہیں ہوگی اس طرح کی کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی جس سے شک بھی ہوکے الیکشن شاید پری ایک پیار نہیں ہوگے یا الیکشن میں کسی قسم کا ایمبیلنس ہوں گے تو آپ کے ذریعے ہم یہی سوال جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا تک پہنچانا چاہتے اور ان پوسٹنگز ٹرانسفرز کے پیچھے ہم چاہتے ہیں بالخصوص بارہ ملاکہ جو یہ جو یہ مثال ہے کہ دس دن کے اندر اندر ہی انہوں نے پھر سے ایس ایس پی کو وہاں پہ چینج کیا ٹرانسفر کیا اس طرح کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور یہ جو آفیسرز اب پوائنٹ ہوئے ہیں پوسٹ ہوئے ہیں اپنی اپنی جگوں پہ آپ کے ذریعے ہم ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ وی ایکسپیکٹ ڈیپ ٹو بی آنسٹ ٹو ڈیئر ٹو ڈیوٹی اور کسی بھی قسم کا بائس ان کی ایکزیکیوشن میں جب وہ لیوٹی ایکزیکیوٹ کریں ان کی ایکزیکیوشن میں کسی طرح کا بائس نہ دکھیں کسی طرح کا فیور نہ دکھیں کسی خاص پولیٹیکل آوٹفٹ کے لیے کسی خاص پولیٹیکل پروکسی کے لیے یہاں کے لوگوں کو ایک فری ایک فیئر موقع دیں ایک لیوٹ پلینگ فیلڈ پراہم کریں اسی طرح سے سیکیورٹی کے حوالے سے لانڈ آرڈ کے حوالے سے ایک احسا محبوب کریئٹ کریں جس میں سبی کو یہ احساس ہو محسوس ہو کہ وہ ایک جائز اور صحیح سمس ڈیموکریسی کے پروسس میں حصہ لے رہے ہیں اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں ان آفیسرز سے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لڑکون ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ریکویس بیجی اور میں وہ بات کہنا چاہوں گا یہاں سے اسیس بی کے ایکزامز ہو رہے ہیں اور ان کے ایکزامنیشن کی لیے جو سینٹرز اپوائنٹ کیے گئے ہیں یہ سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے وہ سینٹرز ایکزامنیشن سینٹرز اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ نائنسافی ہے کپوارا کے لوگ باراملا کے لوگ ان کے ایکزامنیشن سینٹرز ساوڈ کشمیر میں رکھے گئے ہیں کئی لوگ کے جمہوں میں رکھے گئے ہیں ان کے لیے زیادتی ہے بورڈنگ کے ساتھ ساتھ ٹریول کرنا وہاں پہ اور پھر اپنے ایکزام کے چیلنج کو بھی پیش کرنا اس کے لیے پرپیر کرنا تو یہ زیادتی ہے آپ کے ذریعے اسیس بی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سینٹرز نزدیک سے نزدیک تر رکھا جائے تاکہ ایکسٹر برڈن لوڈ نہ پڑے ان کو ٹریول کا لوڈ نہ جیلنا پڑے ان کو پریپریشن کی جو جو پرس لگانے پریپریشن کے لیے ان کو وہ موقع دیا جائے کہ وہ آپ کو تیار کرے ایکسٹری ایگزامنیشن کے لیے تو یہ سینٹرز جو ہے ان کو ریویو کیا جائے وہ سینٹرز اپنی جگہ پہ سینٹرز کے نزدیک سینٹرز ریزیلومن کو فرام کیا جائے اسی لیے آپ کو تکلیف دی کہ یہاں پہ اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو I'll be glad سینٹرز لگنے سے پہلے تیارتیس افسران کو تباہ لگیا گیا تھا that time you already other party had you know about those transport tab کچھ جواب ملا تھا آپ کو now you expecting that we were assured that this election will be free and fair and it will be conducted in a complete fair manner so جواب اب جا کے جو جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کے کوڈ آف کنڈک لگنے کے بعد الیکشنز are on on its way اب شروع بھی ہو چکے ہیں نومنیشنز بھی فائل ہو چکی ہیں تو اب ٹرانسفورز ہو رہی ہے اور وہاں پہ ٹرانسفورز ہو رہی ہے جہاں پہ آپ نے آفیسز دس دن پہلی اپوائنٹ کیے تھے تو اس سے اپریہنشن پیدا ہوتا ہے ہم ہمارے ذہنوں میں خدشہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں خدشہ ہے تو یہ سوال ہے آپ کے ذریعے سے اب ہی یہ سوال ہم الیکشن کمیشنر آف انڈیا تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بتائے موڈل کوڈ آف کنڈک لگنے کے بعد یہ پوسٹینز یہ ٹرانسفورز کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہمیں یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ اس طرح کا کوئی بھی ایم بیلنس کریئر کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی کسی طرح کی شیئر چھارٹ نہیں ہوگی جس سے یہ لگے کہ کوئی بائس ہے یا الیکشن کے کنڈک کرنے میں فیرنس نہیں ہے ہمارا اپریہنشن ہے سوال جائز ہے اگر دس دن پہلے پوسٹ ہوا تھا کوئی آفیسر سس پی باراملہ اگر وہاں پہ پوسٹ ہوئے تھے تو موڈل کوڈ آف کنڈک لگنے کے بعد الیکشنز اینڈاوس ہونے کے بعد دس دن کے اندر اندر ہی کیا ضرورت پڑی کوئی تو ضرورت وجہ ہوگی اگر دس دن پہلے 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 پڑی جو آپ کے آفیسر ہوتے ہیں جو آپ کا جو ا Brisے کرتا ہے ایدنسٹریشن کی بال کو رٹ کو اگر وہ خدا ناکہ سا کسی پولیٹیکل پارٹی کی ریکویس پہ اپوائنٹ ہوئے تو وہاں پہ لیول پلین فیل کے ساتھ تیمپر کرنے کی گلجائش ہوتی ہے اس کے پیچھے انتنٹ ہی ہوگا کہ شاید لیول پلین فیل کے ساتھ کیا جائے گا اس طرح کا کوئی اپریہنشن ہی نہ ہو کسی پولٹیکل پارٹی کی وش پہ ریکویس پہ کوئی آفیسر بالخصوص الیکشن کے دوران اپوائنٹ نہ ہو گئے پوست نہ ہو گئی رولا صاحب یا سی چونکہ ہم جب مینی فسٹو پرٹیکل پارٹیز پر نظر جاتے ہیں اسپیشنی نیشنل پرانکسی آپ کے مینی فسٹو میں آپ کا جو بیسک ایڈیووجی ہے اوٹونامی کارٹ سیمیٹی پیویر ایون کی پی جی پی نے بھی مسئل تشکیل پرٹی جب آپ خوراہ سوالکنہ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ مینی فسٹو قول سے پہے اور ہماری لینگویج کو آپ پڑے پھر پھر پیلی پی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا they say we want resolution of the kashmir issue اس کے بعد they stop at میرا سوال ہے what in their view is the resolution وہ آدھی بات کر کے باغ نہیں سکتے پیڈی پی جب کہتی ہے we want resolution of the kashmir issue they have to come up with resolution ان کی نظر میں resolution کیا ہے national conference does not stop half way ہم کہتے ہیں کہ we want the resolution of kashmir issue and let it be clear in our view there is an issue there is a political issue and it is called kashmir issue it needs to be addressed اور ہم چاہتے کہ کشمیر issue political issue جو ہے اس کو address کیا جائے اس کو resolve کیا جائے and for that we have a solution ہم PDP کی طرح shoot and scoot نہیں کرتے we have a resolution we have a solution ہمارے manifestوں میں solution جو ہے اس issue کا autonomy 370 is a first step restoration of 370 ہمارا ہمارا حدف نہیں ہے restoration of 370 ہمارا حدف ہے restoration of greater autonomy ہماری نظر میں resolution ہے جو کشمیر کے issue کے لیے restoration of autonomy 370 is a first step towards achieving that objective تو اگر محبا مفتی جی کہتی ہے کہ ہم کشمیر issue کا resolution چاہتے ہیں جو بھی اس ایجنڈا کے ساتھ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے آئے تو آپ کے ذریعے میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں national conference یہ بھی مانتی ہے کہ جو مکشمیر کا issue it is unresolved issue یہ political issue جو ہے یہ settle بھی کرنا اور national conference اس کے پاس اس کے لیے solution نہیں ہے اگر now if she is sincere to her word اگر انہوں نے یہ باتیں امانداری سے کہی ہے تو میں آپ کے ذریعے ان تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کچھ بات پہ قائم رہے امانداری سے قائم رہے national conference یہ بھی مانتی ہے کہ اس issue کو resolve کرنا ہے اس resolution کے لیے وہ solution بھی دیتی ہے وہ autonomy ہے تو آپ کے سوال کے لیے particularly ہم نے یہ کہا ہے کہ اس assembly کے ذریعے we will start the process and we will start the struggle to get back what we lost چاہے وہ 370 ہو چاہے وہ greater autonomy ہو تو ہمارا 370 کے حوالے سے وہ clear stand اور عمر صاحب نے بھی یہی بات کہی کسی interview میں اور یہی بات پرس پوائنٹ ہے ہمارا ہمارا منفیسٹو میں جو ہی ہماری اگر ہماری میجارٹی ہوتی ہے اگر جو مکشمی کے لوگ ہمیں میجارٹی دیتے ہیں اسیمبلی میں جو بھی اسیمبلی میمبر ہمارے ہوں گے national conference کے اسیمبلی میں پہلا کام جو پہلا بزنس جو ہوگا national conference کا وہ یہ ہوگا کہ we'll bring a resolution کہ دو ہزار انیس کے پیسلے جس میں تیسو ستھر ہم سے چھینہ گیا وہ پیسلے یہ جو مکشمی کی اسیمبلی مسترد کرتی ہے and with that we'll start the struggle through the legislative assembly a legislative struggle a political struggle to get back what we lost what was snatched from us on our school BJP minister in Jumu yesterday said that NC is advocating for Pakistan they were batting for Pakistan as was mentioned in their manifesto about the dialogue and he said the dialogue cannot happen so what's your position on that BJP کا اپنا ایجنڈا ہے we have our own point of view we have our own understanding of the things ہم سمجھتے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کشمیر تب تک جمہ کشمیر تب تک بغتتا رہے گا جب تک یہ دونوں ملک ہمارا ملک اور پاکستان کسی ٹیبل پہ نہ اس چیز کو forever resolve نہ کریں چاہے پاکستان کمزور ہے چاہے مضبوط ہے وہ جواب نہیں ہے وہ جواب نہیں ہے جواب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جمہ کشمیر کے لوگ سمجھتے ہیں نیشنل کانفرنس نہیں سمجھتی ہے نیشنل کانفرنس جو سنٹیمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے انڈرسٹینڈنی کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ ان حالات کو پرمننٹلی سیٹل کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں بات کرنی پڑے گی اور ہندوستان اور پاکستان کو نہ صرف آپس میں بات کرنی پڑے گی کوئی بھی ڈائلوگ تب تک انکمپلیٹ ہے جب تک اس ڈائلوگ کا پارٹ این پارٹ جمہ کشمیر کا آفنا ہے درور صاحب میرا ایک سوال ہے آسان میں ایمیل ایس پر نو نماز بریپ کو نیچر ابھی چل رہے ہیں معاملہ تو آپ تک کیا گریچر رہے ہیں ایمیل ایس کو نماز بریپ لے نہیں جا رہے ہیں نماز پر معاملے ہیں میں یہ پہلی سی کہتا آ رہا ہوں ہم اس وقت اس موڈی کے ہندوستان سے لڑ رہے ہیں جو اعلانیہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں یہ میرے لیے سوالی ہے یہ میری بات کی اکاسی ہے یہ میری بات کی لیے فرمیشن ہے کہ ہم موڈی کے اس موڈی کے ہندوستان کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ نہیں موڈی کے اس ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں جو مسلمانوں کا وجود چھیننا چاہتا ہے جو مسلمانوں کا مذہب چھنا چاہتا ہے so in this fight for the revival of the India that was promised to us ہم چاہتے ہیں کہ secular forces جو انڈیا میں کلیم کرتے ہیں from Kashmir to Kaniyapamari جو کلیم کرتے ہیں کہ they are secular forces جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اپنے values واپس زندہ ہو اپنا ہندوستان واپس زندہ ہو they have to stand against it یہ لڑائی ہماری اکیلی کی نہیں ہے لڑائی مسلمانوں کی نہیں ہے یہ لڑائی اتنی راہل غانی کی بھی آپ کے ذریعے میں راہل غانی یا انڈیا الائنس جس کے ہم part بھی ہے ان سے چاہوں گا ان سے توقع رکھوں گا جب مسلمان پہ مسلمان کی نماز پہ مسلمان کے حقوق پہ مسلمان کی ایمان پہ مسلمان کی لباس پہ مسلمان کے survival پہ job پہ right پہ حملہ ہوتا ہے اسی enthusiasm اور اسی energy کے ساتھ راہل غانی اور انڈیا الائنس کے سبھی جو الائنس partners ہیں ان کو مسلمان کیلئے خڑا ہونا چاہیے جیسے ہم دلیتوں کیلئے خڑے ہوتے ہونا بھی چاہیے اسی طرح سے راہل غانی کو اور انڈیا الائنس کے سبھی پارٹنرز کو مسلمان کیلئے خڑا ہونا ہے now انڈیا has to decide it's not for us کہ ان کو do they want to the entire population of انڈیا including us want and انڈیا جہاں پہ دین کے نام پہ مذہب کے نام پہ confrontation ہو isolation ہو polarization ہو اس کا نقصان جیسے ہمارا ملک دس سالوں سے بگت رہا ہے اگر اسی طرح سے ملک چلتا ہے رہا بگتتا رہے گا بدترین حالات اس سے بھی بدترین حالات میں جائے گا سو یہ یہ وہ لڑائی ہے جو ہم لڑ رہے ہیں چاہے جو مکشمی کی عوام ہو چاہے سارے ملک کے مسلمان ہو چاہے minorities ہو اس لڑائی میں میں آپ کے ذریعے چاہوں گا کہ انڈیا الائنس پوری انرجی کے ساتھ اور visibly شامل یہ نہ کہ minority کا نام دے پاسنگ بائی ریفرنس دے کے وہ کام کو پورا کرے وزیبلی شامل جہاں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو ہو رہی ہے وہاں پہ راہول گانڈی بھی کھڑا ہو رہی ہے آپ نے بتایا کہ کب رانس پورس ہو رہے ہے which party will get the benefit from this inno trans number two other factory engineer رشید وہ بھی بتایا چاہتا ہے کہ جلدی ہی چھوٹنے والے ہیں اس در سے خبریں آرہی ہیں اور منی prominent فیسز جوائننگ اے اے بلا ہے نام مجھے یاد نہیں وہ کہتی تھی کہ بی جے پی کھا ہوں بی جے پی میری ہے وہ ان کا سربراہ جس کا نام مجھے یاد نہیں وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے فخر ہوگا اگر بی جے پی اسے بلائے تو اس طرح کی party اور north میں جو party بہت بی جے پی کے جن کے زائرن بی جے پی کے رشتے ٹرانسلیٹ ہوتے گھرے لے رشتوں میں بڑا بھائی چھوٹا بھائی تو اس طرح کی party جو ابھی بھی چاہتی ہے کہ parliament election کے جواب کے بعد جو لوگ نے انہیں جواب دیا کسی طرح سے بھی سروائیو کرے تو وہ جا کے request کرتے ہیں بیگ پہ اس طرح کے فیور شاہد دیے گئے ہو یہ ہمارا apprehension ہے election commission of india should come out with facts اور ہمارے ان apprehensions کون ہوتے بولنے کے لیے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے ان کے رشتے کس طرح کے ہوں گے کس طرح کے نہیں ہوں گے وہ لوگ کے سامنے آئے گا جب وہ اپنی کیمپیننگ کے لیے نکلیں گے جب اپنا سامنے دیں گے جب ان کو جو بھی ووٹ ملے جتنا بھی ووٹ ملے اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا وہ پتا چلے گا اس سے پتا چلے گا اب کس لیے آ رہے ہیں کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں آیا کسی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے میں اس میں نہیں جانا چاہوں لیے آ